تولیش کیجئے اور سب لوگ مل کر پڑھئے اللہ مرحبہ صلی اللہ سیدنا صلو علیہ وآلہ theftihو和��면 صلو علیہ وآلہ老爸تھی وصحابی وزبیاتھی اجمائین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے مبارک بات پیش کرتا ہوں ارو سے غلاد مومبئی سے چل کر ہماری اور آپ کی اس بذبے محبت میں تشریف لانے والی وہ شخصیات ہی اور وہ اکابر علماء وہ مشائے حضرات یقینا ہم ان کے احسان مند ہے کہ وہ مومبی سے چل کر آج ہماری بزم محبت میں حاضر آئے ہیں اور پوری طریقے سے مستعیدی کے ساتھ اپنی نمائندگی درجہ کر آ رہے ہیں میں زبانی کا حق ادا کر رہے ہیں حضرات ان میں سے ایک ذات ہے فقیح اہل سنت حضرت علماء مفتی مبشر اظہر مصباحی دعوت برکاتوں العالیہ دوسری عظیم شخصیت ہے مسعود ملت حضرت علماء و مولانا محمد مسعود رضا صاحب قبلہ نازم عالی جامعہ رضویہ کلیار وہیں ساتھی میں وہاں کے پیسپل عدیب شہیر حضرت علماء احمد رضا صاحب قبلہ احمد وہ بھی تشریف رکھتے ہیں ساتھی میں خلیفہ تاجو شریعہ حضرت علماء غلام ناصیر صاحب اور بہت بڑی بات ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ آج ہمارے بیچ خانقہ حفیظیہ لطیفیہ کے چشم و چراغ شہزادہ حضور شاہ عبدالح حفیظ علی رحمت و رضوان برحمان پور خانقہ معروف خانقہ ہے حضرت یاد رکھیں اسی خانقہ سے استفادہ کرنے والی ایک شخصیت اسی خانقہ سے اپنے آپ کو سائراب کرنے والی ایک ذات ورسوں سے آپ کے یہاں آسود ایک خاک ہے مرچہ ایک خلائق ہے جن کی بارگاہ سے آپ فیض یاد ہو رہے ہیں حضرت علامہ شرف الدین علی جی رحمت و رضوان اسی خانوادے کے عظیم فرد جلیل حضرت علامہ خاجہ ساجد علم صحاف قبلہ مزباہی دامت برکاتم العالیہ تشریف رکھتے ہیں حضرت اتنے علماء و مشائق ہیں مجھے گھر سمجھ میں نہیں آتا کہ شکار ماہ کی تسکیر آفتاب کروں حضرت کسے میں ترک کروں کس کا میں شمار کروں بہرحال جو ذرہ جہاں ہے وہی آفتاب ہیں پروردگار ہمارے قائدید کی اس مبارک جماعت کو سلامت رکھے پروردگار اس متحرک جماعت پر اپنا خاص فضل فرمائے اور سب سے بڑی سعادت کی بات یہ ہے کہ اس وقت پورے برے صدیر ہند و پاک کی ایک بڑی علمی شخصیت حضرت جن کا علم میں کوئی جواب نہیں ہے جن کے تفق و فتین کا جواب نہیں ہے حضرت جو سلطان المنادرین بھی ہے تو رئیس المتقلمین بھی ہیں جو حضور مفتی آدمِ ہند کا انتخاب کہلیا جائے تو کوئی بیجا مبالگ بیجا نہیں ہوگا مبالگا نہیں ہوگا مناظرِ آدمِ ہند فقیح النفس حضرت علامہ مفتی مطور رحمان صاحب قبلہ مزدر رضوی دامد برکاتم العالیہ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے اور آپ کے بیچ تشریف فرما ہوں گے ساتھ ہی ساتھ ایک اچھے خطیب غازی ملت حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی صاحب سابق ممبر آف پارلیا مینٹ وہ بھی موجود ہیں اور آج ایک انداز اچھا لگا کہ آج کے اس عظیم الشان تقریب کی نظامت حسان الحن شاعر اہل سنت بڑے بھائی حضرت علامہ عزید رضا مزباہی صاحب قبلہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ فرما رہے ہیں حضرات آئیے میں آپ سے ارد کروں قرآن کریم میں رب ارشاہ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لیائے اور ایمان لیانے کے بعد انہوں نے نیک عمل کیے تو پروردگاری عالم اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں نقش کر دیتا ہے حضرات یہی وجہ ہے ایمان لیانے والا پرے صدیر ہی نہیں بلکہ آپ قیود سے باہر نکل آئیں خسیلوں سے باہر آئیں تو آپ کو سمجھ ماں آئے گا اسلام کا کلمہ پڑھنے والا مصطفیٰ کا شہدائی مصطفیٰ کا چہنے والا اگر کوئی مرد مجاہید ہے اگر کوئی دیندار تقوی شیار ہے کوئی عالم ربانی ہے تو اکناف عالم میں سے دنیا کے کسی بھی کوشمہ ہو پروردگار عالم علم و عمل کی برکت سے ان کی محبت اپنے تمام بندوں کے دلوں میں نال دیتا ہے مشرق کرنے والے بھی محبت کرتے ہیں مغرب کے رہنے والے بھی محبت کرتے ہیں مولا محبت ڈال دیتا ہے شرط یہ ہے ایمان والے بن جائے عمل صالح کو اپنائے حفرات نیک بن جائے پرہزدار بن جائے خدا ترسی کا جذبہ دلوں میں محسن ہو جائے خشیت ربانی کی وادیوں میں کھو جائے محبت رسول کے پیچر میں گھل جائے حفرات اس کے رسول کا خوگر بن جائے شریعت کا پابند و پاسدار بن جائے تو شاد رکھیں رہے کہیں نام کائنات کے ذرے ذرے میں لیا جائے حفرات یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے اگر اس کی مثال دیکھنی ہو تو ذرا دیکھیں خدا کو یاد کرنے والے خشیت میں رب کی کبریائی کے نگمے گنگنانے والے توفید کے نعرے بلند کرنے والے حفرات آج دلیا کہتی ہے اسلام خواتین کو عزت نہیں دیتا ہے اسلام خواتین کو قید و بند کی زندگی چھیلنے پر مجبور کرتا ہے کہ اسلام ظلم کرتا ہے اسلام چبر کرتا ہے لیکن محب القادری اپنے بدرگوں کی موجود کی میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہے اسلام ظلم کا مذہب نہیں ہے اسلام تو عدل کا مذہب ہے اسلام تو امن کا مذہب ہے اسلام تو شارطی کا مذہب ہے ارے اسلام کے دامن سے جو بھی بابستہ ہو جاتا وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ گورا ہے یا کالا ہے مرد ہے یا عورت ہے دچہ ہے یا بوڑا ہے امریکی ہے یا برطانوی ہے مشرقی ہے یا مغربی ہے بلکہ اسلام وہ ثابتہ دیتا ہے کوئی ہو کہی ہو اگر مصطفیٰ والا ہے تو ہمارا ہے مصطفیٰ والا نہیں تو ہمارا نہیں ہے نعرہ ایٹبیر نعرہ ایریسانہ مذہب ایسلام ایک شہدادی آج کئی مہنوں سے تسلسل کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے کنزل تقائے کے ارسم آنے والوں ابھی کنزل تقائے کی شخصیت کیا تھی آپ سمجھیں گے حضرات ان کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے تقریروں کے ذریعے تقریریں ہوتی ہیں ہواوں میں تحلیل ہوتا ہے اس میں استمرار نہیں ہوتا ہے آپ نے سنا انہوں نے سنا بھولا دیا فراموش کر دیا لیکن احسان مانئے المحتم تحرر اور فعال علماء کرام کا اقینا پیارے یہ ایسا احسان ہے میں نے پورے بھارت کی تاریخ آپ بھی پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ مائے گا بھارت کی زمین پر مختلف گوشوں میں بذرگہ ہوئے اولیاء ہوئے سلحہ ہوئے علماء ہوئے محتسین ہوئے مفسدین ہوئے لیکن انہیں گمنامی کے پردے میں نہیں ڈالا گیا ان کی شخصیت پر کام کیا گیا سیرت نگاری کے جلوے بکھرے گئے ان کی سوانے حیاء فلی کر کے لوگوں کو ان سے آشنا کیا گیا لیکن یہ سیمانچل کی زمین ہے یہاں پہ جمعود ہے یہاں پہ تاطل ہے منادر آدمِ ہن فتیح النفس ہے بارہار کہتے ہیں یہ زمین مردوں خیز بھی ہے تو مردوں خور بھی ہے یاد رکھے یہاں مرد پیدا بھی ہوتے ہیں تو ان مردوں کو دبا دیا جاتا ہے دفن کر دیا جاتا ہے لیکن آج ہماری ایک جماعت بیدار ہوئی ہے ہمارے قائدین میدانِ عمل میں آئے ہیں حضرات انہوں نے یہ جذبہ دکھایا ہے یہ کلیان سے آنے والے یہ قومبی سے آنے والے یہ شاڑیہ رزنیہ کی پاکیزہ مقدس ٹیم حضرات ان کا احسان یہ ہے کہ خاجہِ علم فن مظہرِ علومِ عالی حضرت پر اگر سب سے پہلے کہی سے کام ہوا ہے تو کام کرنے والے وہ جانیہ غرمیہ کے علماء ہیں وہ پائنسے کے علماء ہیں وہ پورنیا کمیشنری کے مشائق ہیں جنہوں نے انہوں نے کیا انہوں نے اقدام کیا حضرات انہوں نے بنیاد رکھا اب اس بنیاد کی امارت بندی چلی جا رہی ہے امارت بندی چلی جا رہی ہے مولا اس امارت کو نگرے پر سے بچائے تلخاجہ صاحب پہ ہوا اور آج انہوں نے حضرت کنگو دقائے آلہ حضرت کے سچے تک کے واریس و امین حضرت علامہ مفتی حسن منظر قدیری پر بھی ایک مبسوط جامع رسالہ منظرِ نام پر منظرِ عام پر لاکر بتا دیا یاد لکھنا اب ہم بھی اپنے بدرگوں کو کھولانے والے نہیں ہیں اس لیے کہ جو قوم اپنی تاریخ بھولا دیتی ہے سفہ دار سے وہ خود کو مٹا دیتی ہے آرہِ تبیر آرہِ رسالہ حضرتِ اللہ مفتی محبو الرضاق قادری آرہِ تبیر جو قوم اپنی تاریخ محبس بولی ہے آرہِ حق کا بولی ہے جو قوم اپنی تاریخ بھولا دیتی ہے سفہِ دہر سے خود قوم مٹا دیتی ہے الحمدللہ اب جذبہ دیدار ہوا ہے اب غیرت شاہ کی ہے اب ہماری غیرت کو للگارنے کی کوشش مت کرنا عزبیت و تنگ نظری کہ نحا کھانے میں مت ڈالنا جاد رکھنا ہم دی زندہ ہے اور زندوں کے ماننے والے ہیں ان کی یاد زندہ رہے گی ان کی کاران زندہ رہے گی نارہِ تبیر نارہِ رسالہ مسلکِ آلہ حضرت علماء اہل سنہ علماء سمانچل میں یہ ارد کر رہا تھا اللہ کی قبریائی کی صدا بلند کرنے والا کیسے کائنات میں بلند ہو جائے کرتا ہے اس کی محبت کیسے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے یہ تو ہے حضرت علماء شاکر ازگر صاحب جو حضور کندس کنسد تقائے کے خاص شاکرد ہے حضرت علماء شہباد نورانی صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں حضرت علماء آج خوشی یہ ہے کہ انہوں نے اس بنیاد پر رنگ بھرتے ہی میں توجہ چاہتا ہوں جو بنیاد رکھی گئی ہے رنگ بھرتے ہی میں اس لیے کہ یہ علماء وہ ہے یہ میں ہی چاہتے کہ صرف ہم زندہ رہے بلکہ لوگوں کو حوصلہ دے کر ایک ایسے نسلے چھوڑ کر جائیں کہ وہ ابھی اپنی زندگی کا ثبوت دیتی رہے وہ ابھی زندہ رہے اور زندگی کا ثبوت فراہم کرتی رہے انہوں نے اس بنیاد پر رنگ بھرتے ہی میں آج یہ ایک کام کیا ہے کہ آج ہمارے تین گذرگ لوگوں کو ایوانٹ سے نباتا جائے گا ان کو ان کو ایوانٹ دیں گے اور ان کی حوصلہ افزائی ہوگی تاکہ وہ آگے پر ہیں اور ان کی خدمات کا شکریہ دا کیا جا سکے ان کو درگوں میں ایک تو شائر اہل سنت شائر سیمان چل حضرت مہونہ مبارک حسین صاحب ہے ایک حضرت علامہ شاکیر ازکر صاحب ہے اور ایک ہمارے محبت محترم نوجوان محقی حضرت علامہ مفتی غلام آسمونیس پرنوی صاحب ہے مولا سب کو سلامت رکھے میاد کر رہا تھا حفرات کے جب بندہ اللہ کا نام لیتا ہے تو مولا کیسے اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے یہ تو حضور کنزود دقائق ہے حضرت علامہ مفتی حسن منظر قدیری کے ارسمانے والوں حضرت مفتی حسن منظر قدیری کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یادِ غلا الہی سے یادِ الہی سے عبارت ہے ان کی زندگی کا ایک ایک تل خدمتِ خلق کے لیے گفرہا ہے یہ تو پوری زندگی خدا کی قبریائی کی صداے بلند کرتے رہے یہ تو پوری زندگی مصطفیٰ کی صناحانی کرتے رہے یہ تو پوری زندگی امامِ اہلِ سنت امامہ مدردہ کے مسلک کا بہرے دار بن کر کے بہرہ دیتے رہے یہ تو پوری زندگی حقانیت کا دفاع کرتے رہے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ خدمتِ خلق کے لیے وقفتا یہ دیئے تو بھی دین کا کام کر رہے تھے آج چلے گئے ہیں تو بھی دین کا کام ہو رہا ہے ان کی تحریروں سے ہو رہا ہے ان کی تقریروں سے ہو رہا ہے تو پیارے ان کا مقام کتنا اوچھا ہوگا ایک خاتون ہے ایک شہزادی ہے ان کی پوری زندگی اسی مگدری ہے اور ایک شہزادی دل سے پیارے جب گندوں کے گندوں نے اسے محصور کر لیا بھگوہ دھاریوں نے کھیر لیا جب آتنگواتوں کے نرگے موا گئی ہے کس لیے آئی ہے اس لیے کہ ہجاب پہن کر گئی ہے حیاء کی دولت لے کر گئی ہے عزت کے ساتھ گئی ہے دامنے عزت کے ساتھ گئی ہے ہفرات ایک خاتون ہے گندوں کے پیچھ جانے کے بعد گندوں نے جب نعرہ لگایا ہے اے اسلام کی بیٹی اگر تو کالیج میں انٹری کرنا چاہتی ہے تاقیل ہونا چاہتی ہے تو پہلے تجھے ہجاب اتارنا پڑے گا پہلے تیرا دوپٹہ کھیچا جائے گا پہلے تجھے اپنے سر سے دوپٹہ اتارنا ہوگا تب چاہتر انٹری کی اشازت اور پرمیشن اور اعلاؤ کی گنجائش ہے وہ خاتون ہے تنہا ہے اتیلی ہے کوئی نہیں ہے اُدھن ترجنوں کی تعداد میں یہ بھگوہ داری گندے ہیں جن کی زمانوں پہ جائے شریعہ رام کے نعرے ہیں ہاتھوں میں بھگوہ جھنڈے ہیں جھنڈے لڑاتے ہیں یہ نعرے لگاتے ہیں اس خاتون کو دوانے کے لئے آگے بڑھے ہیں اس خاتون کا تاکب کیا جا رہا ہے اس کا پیشہ کیا جا رہا ہے اے اسلام کی بیٹیوں یاد رکھنا اسلام کے شہدادوں اس پھیڑ میں بھگوہ تھاریوں کے بیچ میں ان گندوں کے بیچ میں ان کے نعروں کا جواب اسلام کی اس بیٹی نے کیسے دیا ہے جب ہر طرف سے آواز آتی ہے جائے شریعہ رام اسلام کی بیٹی کہتی ہے نعرے تکبیر اللہ کو اکبر اسلام کی شہدادی نے بتا دیا توہید کی امانہ سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نعرے تکبیر نعرے اسلام بزہب اسلام پتی پتی بھول بھول آسا نہیں مٹانا یہ تو ہر ایک نعرہ ہونا چاہیے لئے توہید کی امانہ ذرا محبت سے بولیے توہید کی امانہ سینوں میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نام و نشاہ ہمارا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری سدیوں رہا ہے دشمن دورِ زما ہمارا سدیوں رہا ہے دشمن دورِ زما ہمارا اس بیٹی سے پوچھا گیا اگر کوئی عام بیٹی ہوتی اگر اس کی تربیہ صحیح نہ ہوئی ہوتی تو وہ در گئی ہوتی وہ سہم گئی ہوتی وہ خبرہ گئی ہوتی اس کے پاؤں تلے سمین کھسا گئی ہوتی جسم کاپنے لگ گیا ہوتا افراد اس حال میں وہ راہے فرار اختیار کر دی وہ کسی راستے کو تلاش دی اور اپنے بچاؤں کی صورت اپنا دی لیکن اس بیٹی نے راہے فرار اختیار نہیں کیا ہے راستہ تلاش نہیں کیا ہے ترکہ دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آواز لگائی ہے صدا لگائی ہے نارے تکبیر میں ظالم تجھے شریر رام کا نارا گنڈا گردی کے لیے لگاتا ہے میں تکبیر کا نارا اپنے حفاظت کے لیے لگایا کرتی ہو اپنے دفاع کے لیے لگایا کرتی ہو ہفراد جب اس بیٹی نے یہ نارا لگایا مرد یہ کرنا چاہتا ہو آپ سمجھنے کی کوشش کریں آج جس ذات کی بارگم آپ بیٹھے ہیں ان کی پوری زندگی اسی میں گزر رہی ہے ہفراد تو ان کا مقام کتنا اوچھا ہوگا ایک بیٹی وہ نارا لگاتی ہے مشرق میں بھی پہنچاتی ہے مغرب میں بھی پہنچاتی ہے شمالوں چنوموں اس کا سر پہنچ جاتا ہے گندوں کی نیند حرام ہو جاتی ہے اور پورے ایوانے کفر میں زلزلہ بپا ہو جاتا ہے کہ یاد رکھو جب اسلام کی شہزادیوں کا یہ حال ہے تو اسلام کے شہزادوں کا حال کیا ہوگا جب اسلام کی بیٹیا اس طرح لا جواب ہے تو اسلام کے بیٹوں کا جواب کیا ہوگا یاد رکھنا کل بھی دنیا اسلام کے نام سے گافتی تھی آج بھی گافتی ہے سچ یہ ہے اگر ہم مسلمان ہو جائیں تو قیامت کا باطل ترکت ہے ہم سے گافتی ہی نہ دھائے گی اور اسلام کا بول پالا ہوتا ہوا نہ دھائے گا اسلام بلند ہوتا ہوا نہ دھائے گا حضرات آج حجاب پہ حملہ کبھی بھی دلہ کے سلاسہ پہ حملہ کبھی ایک ساتھ سیویل کوٹ کی بات کی جا رہی ہے ہر طرح سے مسلمانوں کو کبھی لنچن کے نام پر مارا جا رہا ہے گنڈا گردی کہی ہو وہاں شکی سوئی مسلمانوں کی طرف پھیڑ دی جاتی ہے افسوس ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں جمہوری اختار کے منافی ہے یہ کہ کسی قوم کو ستایا جائے کسی قوم کو عذیت پہنچائی جائے کسی قوم تچینہ حرام کیا جائے یاد رکھنا سالموں ہماری بیٹی نے تمہیں بتا دیا ہے کہ ہم سوئے نہیں ہیں جات گئے ہیں اور یاد رکھنا اگر ہماری چینگاریوں ہماری ساری چینگاریاں فوٹ پڑے تو یاد رکھنا پھر تمہارا جینہ حرام ہو جائے گا اس لیے کہ ہم آمن پسند ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی قوم تچینہ حرام کیا جائے بلکہ ہم تو یہ چاہتے ہیں اس ملک میں جیسے تم جیتے ہو ہمیں بھی جینے دیا جائے ہمیں بھی میں نے دیا جائے اس لیے کہ یہاں قائل دستور اسلام نے جہاں پردے کا حکم دیا ہے اگر اس کی اہمیت آپ سمجھنا چاہتے ہیں ایک خاتول کی اہمیت کیا ہے ہجاب کی اہمیت کیا ہے تو اس کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے حضور کنزو الدقائق عدیب شہیر حضرت علامہ مفتی حسن منظر قدیری کی کتاب سنف ناسوب پہ اتالا کریں یہ ایک رسالہ ہے سنف ناسوب میں اے مضلل اور مبرہن انداز میں حضرت کنزو الدقائق علیہ الرحمن نے ثابت کر دیا ہے کہ خاتول کا مقام کیا ہے ایک عورت کو اسلام کیسے عزت دیتا ہے اسلام کی نظر میں ایک ماں کا مقام کیا ہے ایک بیٹی کا مقام کیا ہے ایک بہن کا مقام کیا ہے یاد رکھنا اسلام نے جو مراد اور جو حقوق مار بانوں کو دیا ہے کسی اور مذہب نے نہ دیا تھا نہ دیا ہے نہ دے سکتا ہے اس لیے کہ تمام مذہب دنیا کے بنائے ہی رہے ہیں لیکن اسلام کا جو دستور ہے وہ خدا کا بنایا ہوا ہے وہ رب زلجلال کا بنایا ہوا ہے اس لیے تکلیف نہ ہو تو حضرت کنزو الدقائق کی کتاب سنف ناسوب کا آپ مطالعہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں یاد رکھو پیارے آپ مصطفیٰ کے امت ہو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتے ہو آج حضرت کنزو الدقائق بھی اپنی قبر سے یہی آواز دے رہے ہوں گے یہ بیچائنی کیوں ہے یہ اسکراب کیوں ہے یہ اسمیلال کیوں ہے یہ کربو عذیب کا معاملہ کیوں بڑھتا چلا جا رہا ہے وہ کہہ رہے ہوں گے خبرانے کی ضرورت نہیں دشمنوں کا جواب ایسے دو وہ ہجاب پر پابندی آئیت کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بہن بیٹیوں کو ہجاب کا پابند کر دو باپردہ کر دو تاکہ سمجھ ماں جائے اس کے لیے نہ تو جنگ کے میدان مہترنے کی ضرورت ہے نہ تو لرنے کی ضرورت ہے نہ تو بندوق کا سہرہ چاہیے نہ تو رائفل کا سہرہ چاہیے نہ تو مزید نئے جدید زرائے کا سہرہ چاہیے بلکہ اس کا جواب دیمے کے لیے ایک ہی صورت ہے ہر مسلمان یہاں سے آہد کر کے جائے کہ آج کے بعد اپنی بہن بیٹیوں کو کہ پردہ گھر سے نہیں لکلنے رہیں گے پردہ اسلام کی شنافت ہے پرسنائیٹی ہے اسلام کی پہچان ہے اسلام نے ہمیں پردے کا پابند کیا ہے اور اس لیے پابند کیا ہے تاکہ ہرس و حوض کے پوجاریوں سے ہماری عزت کی حفاظت ہو جائے بازار میں ہماری عزت دسودہ نہ ہو پائے سرعام ہماری عزت نیلام نہ ہو جائے ہمارے تامنِ عزت کو کوئی داگتار نہ کر پائے اسلام تری حفاظت کیلئے تجھے پاپردہ کرتا ہے ہجاب کا حکم دیتا ہے ارے تری کیا اوقات ہے اسلام تو یہاں تک کہتا ہے اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اللہ حکم پر جو ہماری مائے ہیں انہیں بھی پردہ کرنے کا حکم دیا گیا اے میرے حبیب اپنی بیٹھیوں سے کہہ دیجئے اور مومنہ آورتوں سے کہہ دیجئے یعنی وہ اپنے اوپر چادر کا ایک حصہ ڈال لیا کریں پردہ کر لیا کریں حفرات اور ایک بات یاد رکھیں کچھ جوان بھی ہوں گے جوانوں کو بڑا مزا آ رہا ہوگا کہ پردے کا حکم صرف عورتوں کے لیے ہے یاد رکھنا جوانوں تمہیں بھی خدا نے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے صرف مار بہنوں کے لیے پردہ نہیں ہے قرآن کہتا ہے کل للمومنینہ یہ خود دو من اب ساریہم وہ مینوں سے آپ کہتیجئے مردوں سے وہ اپنی نگاہیں جھکا کر چلے جوانوں کہیں چلو روڈ پہ چھوک پہ چھوڑا ہے پہ گلیوں پہ بازار میں تو ایسے عالم میں کسی کی بہو اڑ بیٹھیوں کو تاگنے کی پوشش مت کرو یہی کنزت دکائق کا پیغام ہے اور کنزت دکائق کا پیغام وہی تھا جو پیغام ہمیں قرآن نے دیا ہے جو پیغام حدیث مصطفیٰ نے دیا ہے جو پیغام ہمیں اسلام نے دیا ہے یاد رکھو تم اپنی نگاہیں جھکا کر چلو وہ کل للمومنہ تھے ایک مقام پر آیا حبیب مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے یہ خصوص نام اب ساریہم کہ وہ بھی اپنی نگاہیں جھکا کر چلے جب دنیا کا مرد نگاہیں جھکا کر چلے گا دنیا کی عورت نگاہیں جھکا کر چلے گی یاد رکھنا قیامت آ جائے گی لیکن کسی کی نصت پہ حملہ نہیں ہو پائے گا نصتیں بڑھ جائے گی وقار بچائے گا دامن عصمت کو داگتار کرنے والا ظالم ظلیل و غصوہ ہو کر بھانتا ہوا اندر آئے گا یاد رکھو اس لئے اسلام نہیں جمہوری ملک میں رہتے ہیں کون سے ملک میں رہتے ہیں جمہوری ملک میں رہتے ہیں اور جمہوریت کا معاملہ کیا ہے کہ بائی دے پبلک کورمنٹ جمہوری حکومت جو ہوتی ہے وہ ہمارے اور آپ سے بنتی ہے پبلک سے بنتی ہے اب یہ ہے حکومت اور ایک کتار کی کرسیوں پر پیٹھ کر عیاشی کرنے والوں ہم نے تمہیں پکھایا ہے اگر سلم سے باب نہیں آئے تو یاد رکھنا جسے ہم پکھانا جانتے ہیں اسے اتارنا ہی جانتے ہیں یاد رکھو یہ ذہن ہونا چاہیے آپ آرٹیکلوں کا مطالعہ کرو سمیدھان کا مطالعہ کرو تو سمجھ مائے گا اسلام نے اور آپ کے مذہب نے اور آپ کے آئینِ ہند آپ تو کیا کیا افتیارات یہ ہے مرات یہ ہے تب جا کر اپنے حقوق سمجھ مائیں گے یاد رکھو ضروری ہے یہ سب پردہ کریں بریال دلود پاک پڑھیں اللہمہ صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک و سلم صلی علیہ جی وعالی جی وحل بیٹی و سحابہ وجہ جاتی اجمعین صلی اللہ علیہ جی وعالی جی وعالی جی و سلم قنز و دقائے حضرت علامہ مفتی حسن مندر قدیری علی جی زندگی ان کی یہ تھی کہ آپ مصطفیٰ کی صیرت کے جلوے ان کی زندگی میں دیکھتے ان کا اٹھنا پیٹھنا چلنا فرنا اور ساگی اور تنات کا یالم تھا قسم خدا کی دیکھنے والوں جب افل نظر میں دیکھتا تو انہی پہ ہو کر رہ جاتا یہ جازریت تھی اور کشش کا یالم تھا آپ مقناتی سی شخصیت کے مالی تھے اس لیے کہ ہمارجی ہر شخصیت تھی آپ کی آپ کی شخصیت متعاو شخصیت تھی آپ کی شخصیت میں مصطفیٰ کے عشق کا جمال بھی تھا خدا قدیر کے جلال کا جلال کا رن بھی بڑا ہوا تھا آپ کی شخصیت ایسی عظیم شخصیت تھی بھدرگوں کے اماد بھدرگوں کی آانت تھے آپ ان کے وارش تھے آپ سرکار رحمت قنق الدقائق علیہ رحمت و رضوان نے اپنے کلام میں یہاں تھی ارشاد فرمایا دیکھنے والوں دیکھنے میری یادہ سنبھال کر رکھنا ہماری یادہ سنبھال کر رکھنا میرا کیا میں رہو یا نہ رہو یادہ سنبھال کر رکھنا فرماتے ہیں یہ توازو ہے خواف ساری ہے کہ میں رہو نہ رہو اس سے کیا فرق بڑے گا لیکن میری یادہ سنبھال کر رکھنا ان کی یادہ کیا ہے وہی ہے جو قرآن میں ہے ان کی یادہ کیا ہے وہی ہے جو حدیث میں ہے ان کی یادہ کیا ہے وہی ہے جو شریعت کی یادہ ہے اگر آپ تندود دقائق سے سچی محبت کرتے ہو تو آج ہی آزم کر کے اٹھو کہ آپ سے اچھییں گے تو خدا اور مصطفیٰ کے لیے جائیں گے شریعت کے مطابق جائیں گے پروردگار نے آپ کو حسن منظر نام دیا تھا کیا نام تھا حسن منظر نام تھا تنہا آپ کی ذات حسن منظر تھی لیکن خسن دنیا کا آپ کے اندر سمویا ہوا تھا منظر تھے آپ لیکن منظر کا یعلم تھا کہ اس تنہا ذات حسن منظر میں عشق کا منظر بھی آپ ملاحظہ کریں گے اس تنہا ذات حسن منظر میں شرافت کا منظر بھی آپ کو نظر آئے گا اس تنہا ذات منظر میں علم و فن کا منظر بھی آپ دیکھتے و نظر آئیں گے اس تنہا ذات منظر میں علم حیت و توقید اور تفقہ دین کے جلوے آپ کو نظر آئیں گے وہ تنہا ذات منظر ہے لیکن اللہ اکبر ایک حسن منظر میں خدا نے اپنی قدرت کے ہزار ہام مناظر دال دیئے ہیں جو بھی دیکھتا ہے ویسا ہی نمبر آتا ہے جدر چل دیئے ویسا ہی منظر بدل گیا نظریں بدل گئی تو نظاریں بدل گئے حضرات یا حضرت علامہ مفتی حسن منظر قدیری علیہ رحمت و رزوان کی پاکیزہ ذات تھی ان کی شخصیت تھی آپ نے درجنوں کتابیں تحریر فرمائی آپ نے نصف صدی تک درسگام بیٹھ کر عالموں کو فاظلوں کو پڑھایا علماء پیدا کیے اور متحرک فعال مشاہد پیدا کیے حضرات آپ کی بارگامہ سالوے عدب تائی کرنے والے آج انگنتم ہے اور دنیا کے بہت سے گوشوں میں ان کا پائیام عام ہو رہا ہے اس لیے کہ آپ عالمِ ربانی تھے خدا کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلُوا الصَّالِحَا سَيَّجْ عَلَلَهُمُ الرَّحْمَانُ اُتَّا جو ایمان رایا اور نیک عمل کیا رحمان اس بندے کی محبت دلوں میں دخل دے گا دلوں میں دخل دے گا آج حضرت تنزد تکائے کی محبت میں آنے والوں حسن مندر کی ذات کا اور ان کی روحانیت کا یہ منزل ہے جہاں داروں کی دادات نہ آ پائے ہو یہ ان کی روحانیت کا کمال ہے اور یہ محبت پارگاہ ہے خدا سے جو خدا نے عطا کی ہے مولانے عطا کی ہے اس کے جلوے ہیں کہ حضاروں کی تعداد میں آج ہم ان کی بارگاہ میں محبتوں کا خیراج پیش کر رہے ہیں عقیدت کا خیراج پیش کر رہے ہیں آج وہ اپنی قبر سے ہمیں پیغام دے رہے ہیں آسی شہید عشق ہوں مڑتا نہ جانیو مر کر ملی ہے زندگی یہی شابتہ مجھے یعنی مرنے کے بعد ہی میں زندہ ہوں انہوں نے انتقال مکانی کیا ہے مرے نہیں ہے دب تر ایک ڈال کہتے ہیں تو اسے پیمانے امروز و فردہ سے ننا یعنی جو یہ زندگی ہے اسے پیمانے امروز و فردہ آج اور کل سے ننا شابتہ پیہم دوا ہر دن دوا ہے زندگی مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ظاہری حیات میں تھے تب بھی زندہ تھے دنیا سے چلے گئے تب بھی زندہ ہے اور اس نعرے کے ساتھ زندہ ہے کہ لہت میں عشق روپے شہ کا تاگ لے کے چلے اندھیری راہ سونے تھی چراغ لے کے چلے اندھیری راہ سونے تھی چراغ لے کے چلے الحمدللہ ہمارے اولیاء علماء صلحہ اکابیر مشائق رب کے محبوب بندے برگزیدہ بندے مخلص بندے جن کی زندگی تقوی تہارت پاکستی کا پیکرہ ہوتی ہے جن کی زندگی شریعت کے تابعہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کی اس کے رسول کی حضہ کے لیے خودی کو وقف کر بیٹھتے ہیں وہ ہمیشہ زندہ ہوتے ہیں ان کا فیضان جاری ہوتا ہے حضرت کنگود تقائق کہ علم و فن کا سمندر تھاٹھیں مار رہا ہے بس شرط یہ ہے آپ محبت کے ساتھ اس سے خیض لینا سیکھ جاؤ اس کے خاتہ کرنا سیکھ جاؤ وہ علم و فن کے ایسے میگدہ ہے کہ اس میگدہ سے جام پی کر کے آپ سیراب ہو سکتے ہو آپ کی نسلیں سیراب ہو سکتی ہے حضرت کنگود تقائق کنگود تقائق غالباً حضرت عدیم شہیر علامہ احمد رضا صاحب قبلہ احمد نے سب سے پہلے کنگود تقائق کا لقب استعمال کیا تھا لیکن اللہ نے ایسی مقبولیت عطا فرمائی حضرت اس لیے نہیں کہ انہوں نے استعمال کیا تھا زمانے میں دیکھا عرباب علم و تانش نے دیکھا صاحبان زکا اور فہم و فراست نے دیکھا کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کنگود تقائق اپنی تحریر کی روشنی میں تقریر کی روشنی میں تدریس کی روشنی میں شقیناً محقق سے بھی غالباً ایک درجہ اوجہ ہوتا ہے مدقیق کا مقام حضرت کنگود تقائق مفتی حسن مندر قدیری صرف محقق نہیں تھے بلکہ اپنے زمانے کے مدقیق ہیں بلکہ ایسے مدقیق کے سب نے کہا کنگود تقائق تقائق کی کنگی آپ ہیں تحقیق اور تحقیق کے خزانے کا نام حضرت مفتی حسن مندر قدیری پروردگاری عالم ان کے علمی اور روحانی فیضان سے ہم سب کو معلومال فرمائے یقیناً یہ بہت بڑا سانہا ہے بہت بڑا علمیہ ہے بہت بڑا حادثہ ہے بہت سے علماء ہمارے ہاں یہ کرونا کال میں ہمارے بیچ سے گزر گئے یقیناً علم اٹھایا جا رہا ہے علماء چلے جا رہے ہیں لوگوں ان کی قدر کرو عصت کرو اپنے علماء سے اپنا رشتہ مربوط کرو یاد رکھنا یہ علماء نہیں رہیں گے تو دین کی سمجھ نہیں ملے والی دین کا شعور نہیں ملے والا قرآن و حدیث کا پیغام نہیں ملے والا یہ علماء وارشین مصطفی ہیں یہ علماء مصطفی کے جانشین ہیں ان سے اپنا رشتہ جوڑو قرآن کہتا ہے فسالو احل فکر انکم تم لا کالمون جو نہیں جانتے ہو ان جاننے والوں سے پوچھو انہیں دو ٹکے کا مولوی نہ سمجھو اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے تم نہ ہوتے اس لیے کہ دین پہنچا ہے تو ان کے قدموں کی برکت سے ہم تک پہنچا ہے ان کی خدمات کی وجہ سے ہم تک پہنچا ہے ان کے کارناموں کی بنیاد کر ہم تک پہنچا ہے حضرات اس لیے علماء کی قدر کرو حضرت تنزو تکائے گے دو دین کے بعد اللہ اکبر ایک عظیم فقیح حضرت علامہ مصطفی آل مصطفی 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 دامد علیہ رحمت و رضوان بھی غریبے کھلد ہو گئے یقیناً ان گذرگوں کے سانحے ارتحال یہ ہمیں توڑ کر رکھ دیا حضرات آپ تو شاید احساس ہو نہ ہو جو علماء احساس رکھتے ہیں جن کا ضمیر زندہ ہے جو علماء مصطفی پہ پیٹھ کر کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں جو پوریا نسلی علماء ہے جن کا چینہ اٹھنا پیٹھنا رضا مولا کے لیے ہے ان کے دل سے آپ پوچھو اگر پوچھنا ہے تو فقیح اہل سنت حضرت مفتی مبشر اذر سے آپ پوچھو پوچھنا ہے حضرت مسود ملت کبلہ سے پوچھو پوچھنا ہے حضرت علماء خاجہ ساجس صاحب سے آپ پوچھو نورانی صاحب سے آپ پوچھو تو سمجھ مائے گا ایک عالم کے انتقال پر کیا ہوتا ہے یہ کہیں گے موت العالم موت العالم یعنی عالم کا انتقال کرنا عالم کی موت عالم کی موت ہوا کرتی ہے دنیا کی موت ہوا کرتی ہے پربردگار ہمارے بدرگوں کے درجات کو بلم فرمائے میں آخری جملہ آخری دعا یہی کرتا ہوں اللہ فقیح نفس منادری آدمے کے علیہ آتفات کو دراہ فرمائے ان متحرک علمائے کرام جو خود بھی کام کر رہے ہیں اور ایک نصر تیار کر رہے ہیں مجھ جیسے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں ان کی نمائندگی میں مجھ جیسا آدمی کہ آج یہ خوصلہ ہے کہ آپ کے سامنے چند باتیں ارد کر سکا یہ ہمارے لئے مشہلے رہا ہے آپ ان کی قدر کیجئے تنزد تقائے کے علمی فیضان سے روحانی برکاہ سے مولا تعالی یقینا آپ کو مالا مال فرمائے گا استغفر اللہ ربی لکل زنبیوں وطوب ویلے لا حول ولا قوت اللہ باللہ علی العظیم محبت سے پورا مجمع پڑھئے اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشہدو ان محمدن عبدہو رسولہو یادہ میری سنبھال کر رکھنا میں رہا نہ رہا میرا کیا یادہ میری سنبھال کر رکھنا میرا کیا میرا ہا نہ رہا میرا کیا میرا ہا نہ رہا خدا آباد رکھے چمن کو فقیر دوا دے کے چلا اپنے وطن کو عبر رحمت تری مرکت پر گوھر پاری کرے حشر تک شانے کریمی ناز برداری کرے حشر تک شانے کریمی ناز برداری کرے اسلام علیکم والا منتبا خدا شکریہ